بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کسان بھائیوں آج گندم کے بارے میں آپ کو ایک انتہائی اہم معلومات سے آگاہ کروں گا جو آپ کی پیداوار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے پہلے تو اس ورائیٹی کے بارے میں کسی کو اتنا علم نہیں تھا جب کٹائی ہو جاتی تھی تب اند پہ پتا چلتا تھا کہ اس میں جی تین چار من ہیں ہی نہیں تو بعد میں جب ذریب ماہرین اور کسان بھائیوں نے یہ تجربہ کیا اور غور کیا دیکھا تب پتا چلا کہ وہ ورائیٹی کتنا ایک نقصان کرتی ہے وہ ورائیٹی اتنی نقصان دا ہے کہ وہ سٹے میں کھڑی کھڑی ہی وہ گیر جاندی ہے گرنا شروع ہو جاتی ہے 10 منٹ چو پر اکھی وہ سٹے میں کھڑی رہتے ہوئے بھی دانیں اس کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں وہ جب سٹی انگڑتی ہے تب بھی اس میں دانیں گرنا شروع ہو جاتی ہے کٹائی ہو کے پڑی ہوتی ہے تب بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں اس کی تمام معلومات آپ کو دینے سے پہلے میرے ساتھ ملک علادیتہ رامانہ صاحب موجود ہیں جو اپنی آنکھوں بھیتی اور ہاتھوں میں جو ان کے وہ ورائیٹی پڑی رہی انہوں نے وہ کاش کی انہوں نے اس سے تجربہ حاصل گیا وہ معلومات ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح وہ چیز ابزارب کی کس طرح ان کو پتا چلا کہ وہ ورائیٹی کھیرا کرتی ہے اور اس کی کٹائی کس طرح کرنی ہے وہ ان سے معلومات انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے کب کاش کی اور کیسے کیا اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب کیا حال ہے خیر جیس ٹھیک تھا ملک صاحب آپ نے ورائیٹی وہ کتنے سال پہلے کاش کی تھی دو سال تین سال پہلے کاش کی تھی ملک صاحب آپ بتائیں گے کہ اس ورائیٹی کا آپ کو پتا کب چلا پہلے دو تین سال میں تو پتا ہی نہیں چلا پتا ہی نہیں چلا جس لئے گڑی پیس پہلے پہلے سال اچھا اس سال کوئی پتا نہیں ہے دوسرے سال جڑا نا جس لئے کٹائی کر رہی ہے نا ہاتھ نال کرائی ہے وہ دانے وچھو بڑ دیا میں جڑا نا وہ گھر جان دیا سی ٹھیک وہ بڑا نقصان ہو جا سی ٹھیک ہو گیا بڑا زیادہ دانے گیرے اچھا تو پہلے وہ گلیس کی تپتہ گلیس تھی گلیس تھی ورائیٹی کا نام ہے وہ گیریے سی ٹھیک ہو گیا دوسری کنیک جڑی ہے سوید کے سنا فیصل آباد فیصل آباد وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ بیلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور موڑا ہوا گڑی ہو جائے بہتانا گڑی ہے خیاری ٹھیک ہو گیا باقی ورائیٹیاں مرک صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کیرہ نہیں کرتی کرتی بھی ہیں تو تھوڑے کرتی ہیں گلیکسی ورائیٹی جو سب سے زیادہ کیرہ کرتی ہے تو میں نے ان سے وہ مشورہ بھی کیا کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل دیکھا تھا کہ نقصان ہوا ہے تو ان کے توصل سے میں آپ کو اگاہ کرنا چاہوں گا ایڈوائز دوں گا کہ اگر آپ نے کسان بھائیوں گلیکسی کی ورائیٹی کاش کی ہوئی ہے تو اس کی کٹائی آپ فسٹ میں کریں پہلے تاکہ وہ کیرہ بھی کم کریں اور وہ جلدی سے جلدی آپ کور کر جائیں کھوڑے ناڑ ساوو منہ چاہی دیا تھا ہاں ہاں وہ ہری آپ کو نظر آئے تھوڑی کچھی ہو تھوڑی پکی ہو اس کی کٹائی آپ نے کروا دینی ہے انتظار نہیں کرنا اگر آپ انتظار کریں گے نقصان ہوگا تو ملک صاحب آپ کتنے عرصے سے کاشکاری کر رہے ہیں تو ہو گئے نوک چودہ پندرہ سال ہو گئے جو میں آپ مسئلہ نے گڑائی شروع کی ہوئی ہے آپ کو جو رکبہ کاش کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے یا تھیک ہے نہیں تھیک ہے بچت شتت ہو جاتی ہے گزارہ مزارہی آئی ہے خوش ہے کاشکاری سے دیا بیلکل ایسے لیتا ہے تو ٹھیک ہی ہے تو اسی طرح آپ محنت کرتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں دیا دیا تو میں اچھا آؤ کیا کہنا اچھا تباکی ہے بھائی خواب جڑا ہے مسئلہ ہے بھائی کس طریقے پامناہ کی کرنا گو منجیدہ بجائی آ رہی ہے یا فسالہ کانشاند منجیدہ کرنا چاہید ہے وہ ضرور وہ آپ کو جو ہے نا وہ معلومات جو ہے نا میں وقتاں فوقتاں فرام کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی معلومات جو ہے نا ٹائم پہ ملتی رہے تو ابھی کے لیے کاشکار بھائیوں اتنا ہی کوشش کریں گلیکسکیو ریٹی کو جلدی اپنا کٹائی کروائیں تاکہ آپ کی پیداوار میں کمی نہ آئیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنے دوست ابرار ایدر کو اللہ حافظ ملتی ملتی ملتی